مشاق نمبر ایک اشاریہ ایک کا سوال نمبر تین دی گئی فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کیجئے جبکہ جواب تین درجہ اشاریہ تک درست ہو سوال نمبر تین کی جزر نمبر پانچ ہے بارہ فیصد فیصد کا سوال ہے اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے تو اشاریہ میں تبدیل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو فیصد کی علامت ہے اس کو ختم کر دیں گے اور فیصد کا مطلب ہے سو میں سے یعنی کہ ہم اس کو تقسیم سو سے کر دیں گے فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کرنے کے لیے ہم جو تقسیم کنیندہ ہوتا ہے اس کو سیم لکھ لیتے ہیں جو کہ اس سوال میں بارہ ہے تقسیم کنیندہ سیم لکھ لیا تو اس میں کہیں بھی کوئی اشاریہ میں نہیں متایا گیا اور جس نمبر میں اشاریہ نہ متایا گیا تو ہم یہی زیم کرتے ہیں کہ اس نمبر میں جو اشاریہ وہ نمبر کے آخر پر ہوتا ہے یہ ان کے یہ یہاں پر آ رہا ہے تقسیم کردہ میں سو ہے سو میں دو زیرو ہیں تو یہ والا جو اشاریہ ہے اس کو ہم دو عدد بائین جانب لیں گے دو عدد بائین جانب اس کو کیوں لے کیا نا ہے کیونکہ تقسیم کردہ میں سو ہے اور سو میں دو زیرو ہیں تو یہ جو اشاریہ ہے اس کو دو عدد بائین جانب لیں گے جب اس اشاریہ کو دو عدد بائین جانب لیں گے یہ والا اشاریہ ایک سے پہلے آجے گا اور جواب آجے گا اشاریہ ایک دو ہم اس کو زیرو شاریہ ایک دو بکھائی سکتے ہیں آگے ہے سوال نمبر تین کی جز نمبر چار ایک سو بیس فیصد ایک سو بیس فیصد اس کو فیصد کا سوال ہے اس کو اشاریوں میں تبدیل کرنا ہے تو اشاریوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو فیصد کی علامت اس کو ختم کریں گے اور ہم نے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فیصد کا مدرہ ہوتا ہے سو میں سے یعنی کہ ہم اس کو تقسیم سو سے کر دیں گے اب جو تقسیم نندہ ہے اس کو لکھ لیں گے جو کہ ایک سو بیس ہے اس کو ہم سیم لکھ لیں گے اس میں کہیں بھی اشاریہ ہمیں نہیں بتایا گا اور جس نمبر میں اشاریہ نہ بتایا گیا ہو تو وہاں اشاریہ جو ہے وہ نمبر کے لاسٹ کرتا ہے یعنی کہ اشاریہ اینڈ پہ ہے نمبر کے ٹھیک ہے تو تقسیم کنندہ میں ایک سو بیس ہے اور تقسیم کردہ میں سو ہے سو میں دو زیرو ہیں تو یہ والا جو اشاریہ ہے اس کو دو عدد اس کو بائن جنب لے کر جائیں گے جب دو عدد اس کو بائن جنب لے کر جائیں گے تو یہ جواب آجے گا ایک اشاریہ دو زیرو تو یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو دو عدد بائی جنب لے گیا نا ہے تو یہ آجے گا یہاں پر یہ والا پوائنٹ یہ جواب آگیا ایک اشاریہ دو زیرو آگے ہے سوال نمبر تین کی جوز نمبر سات ایک سو اسی فیصد ایک سو اسی فیصد فیصد کا سوال اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہے تو اشاریہ میں تبدیل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جو فیصد کی لامر اس کو ختم کریں گے اور فیصد کا مطلب کیا ہے سو میں سینے کے تقسیم سو تقسیم کنیدہ میں ایک سو اسی ہے تو لکھیں گے سینے ایک سو اسی اور اس میں کہیں بھی اشاریہ نہیں بتایا گیا تو یہ اشاریہ انکر نمبر کے علاق پر آ رہا ہے تو تقسیم کردہ میں سو ہے سو میں دو زیرو ہیں یہ بھلا جو اشاریہ اس کو ہم دو عدد بائیں جانم لے کر جائیں گے جب دو عدد اس کو بائیں جانم لے کریں گے تو یہ جواب آجے گا ایک اشاریہ آٹھ زیرو آگے ہے سوال نمبر تین جوز نمبر آٹھ ایک سو پینٹالیس فیصد ایک سو پینٹالیس فیصد فیصد کا سوال ہے اس کو اشاریہ میں لے کرنا ہے تو اشاریہ میں لے کرنے کے لئے سب سے پہلے ہیں جو فیصد کی لامت ہے اس کو ختم کر دیں گے اور فیصد کا مطلب کیا ہے سو میں سے یعنی کہ اس کو تقسیم سو سے کر دیں گے اب ہم جو تقسیم کنیتا ہے یعنی کہ ایک سو پینٹالیس اس کو سیم لکھ لیں گے ایک سو پینٹالیس اس میں کہیں بھی ہمیں اشاریہ نہیں بتایا گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نمبر میں جو اشاریہ وہ نمبر کے آخر پہ ہے یعنی کہ یہ پانچ کے بعد آ رہا ہے تقسیم کردہ میں سو ہے سو میں دو زیرو آ رہی ہیں تو یہ جو عدد ہے اس کو دو عدد بائیں جانم لے کر آئیں گے کیونکہ تقسیم کردہ میں سو ہے سو میں دو زیرو ہیں دو زیرو ہیں تو دو عدل اس کو بائن جنم لے آئے تو اس کا جواب آجے گا ایک شارعہ چار پانچ یہ بہلا جو پوائنٹ اس کو دو عدل بائن جنم لے کہیں گے تو جواب آجے گا ایک شارعہ چار پانچ